السلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو اللہ ہمارا دمیری لکھتے ہیں کہ عرش کے نیچے فرشتہ ہے جس کی شکل مرغے جیسی ہے تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اور جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ مرغہ آیت پڑتا ہے دیکھیں ہر چیز سے یہ ارزال ڈکلتا ہے کہ انہوں نے آپ کو جھوٹا دین بتایا وہ فرشتہ آیت پڑتا ہے کیا پڑتا ہے وہ؟ قومو للہ قانتین کیوں سمجھا رہا ہوں تم کو؟ کیوں سمجھا رہا ہوں؟ پاگل ہوں میں بوسہ بھرا پڑھا ہے میرے دیماغ قومو للہ قانتین اُدھا والا کرتے ہیں حضرہ منداز دوں قومو للہ قانتین ابے جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا کچھ سمجھ میں آیا؟ دیکھیں سنکی اچھا لگا قومو للہ قانتین اوڑے بہت سکارا بھائی لیللہ قانتین اگے بھی ٹو رونا کچھ کرنا کچھ بھی نہیں وہ فرشتہ آیت پڑتا ہے کھڑے ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لئے عدب کے ساتھ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا تو وہ آرس کے نیچے جو فرشتہ مرگے کی شکل کا ہے جب وہ کہتے ہیں قومو للہ قانتین تو زمین کے سارے مرگے اس کی آواز کو سن کر اس کی آواز میں اپنی آواز سنا کر کہتے ہیں قومو للہ قانتین قومو للہ قانتین قومو للہ قانتین ہم کہتے ہیں مرگا باندے کے ککڑک کو کر رہے ککڑک کو نہیں کر رہے وہ کر رہے قومو للہ قانتین اللہ کی عبادت کے لئے عدب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ دیکھیں ان جانے میں یہ لوگ کس طرح انبیاء کی بھی اور اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں اسی لئے سرکار کی حدیث ہے جب مرگا باندیتا ہے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ دعاوں کو قبول کر لیتا ہے نکلا ادھرو ہے تو آڑا کے لینا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگے کی باندے وقت تو دعایں قبول ہوتی ہے وہ ککڑک کو نہیں کرتا اللوجیکل جھوٹی باتیں ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے موسیقی